کراچی میں خود کچھ دھماکہ ہوا ہے خود کچھ حملہ ہوا ہے اور وہ بھی غیر ملکیوں پر غیر ملکی مہمان خوش قسمتی سے محفوظ رہے اور تین دہشتگرد تھے دو مارے گئے ایک فرار ہو گیا اور ایک موٹر سائیکل کو ایک کارکو نقصان پہنچا سیڈی سیونٹی استعمال کیا گیا لیکن یہ کافی سنگین معاملہ ہے کافی سیریس ایشو ہے پہلے بھی ہمارے چینی انجینئر جو ہیں ہمارے چینی بھائی ان پر حملہ ہو چکا تھا اور وہ حملہ کامیاب ہوا تھا اور وہ بھی خود کچھ دھماکہ بس اڑائی گئی تھی اور جس کے بعد پاکستان اور چین کے تعلقات میں سرد میری ہے چائنہ خوش نہیں ہے اس کے باوجود کہ پاکستان پہ وہ بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور اپنا قریبی دوست سمجھتا ہے لیکن دو دفعہ انسیڈنٹ ہو چکا ہے اس لیے چائنہ پاکستان کے ساتھ اس معاملے پر خوش نہیں ہے کہ ان کے جو سطاف ہیں ان کے انجینئرز ہیں ان کے جو شہری ہیں ان کو تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے بہرحال آج کراچی میں ہوا ہے اور خوش قسمتی رہی کہ اس میں جانی نقصان نہیں ہوا اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ صبح چھے بچ کر پچاس منٹ پہ ہوا ہے دوسری جانب ایک اور ایسا ہی واقعہ لیکن وہ ذرا تھوڑا سا بڑا واقعہ ہے کچھ عرصہ پہلے ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا پہلے ایران نے پہلے اسرائیل نے کیا اور ایران کا کانسلیٹ خانہ جو ہے وہ اڑا دیا تھا میزائلوں سے اور اس کے بعد پھر ایران نے جوابی حملہ کیا اور اس میں جو ایران کا حملہ ہوا تھا اس میں دس کروڑ ڈالر خرچ ہوئے تھے ایران کے مکمل طور پر تقریباً تین سو کتیس میزائل جو ہیں مختلف قسم کے ڈرون اور میزائل فائٹ کیا گئے تھے اور اس میں ایران کا خرچہ دس کروڑ ڈالر آیا تھا جبکہ اسرائیل کو اپنے دفاع کرنے میں ایک ارب ڈالر لگے تھے یعنی کہ ایران کا جو حملہ تھا وہ ایک ارب ڈالر جو ہے اس نے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی معیشت کو نقصان پہنچایا اب اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور وہ بھی کافی سیریس کافی سنجیدہ معاملہ اور اس میں جو اب تک کی اطلاعات ہیں وہ ایران کا شہر ہے اسفہان اس کی ائر بیس پر حملہ کیا گیا ہے میزائل داغے گئے ہیں اسفہان کے شمال مغربی علاقے میں دھماکے ہوئے ہیں اور دھماکے کی نویت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اسرائیل کا حملہ ہے اسرائیل نے بتا دیا اور ایران نے بھی اس کی تصدیق کر دیا اور مغربی ایران سے گزرنے والے مسافر تیانوں کا روح بھی تبدیل کر دیا گیا ایران کی فضائی حدود جو غیر ملکی پروازے ہیں وہ آلڈی استعمال نہیں کر رہی ہیں احتیاط کر رہی ہیں اور اسرائیل نے ایراک شام میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور اسفہان اور شراج کے لیے پروازیں بھی معتل کر دی گئی ہیں یہ ایرانی احکام بتا رہے ہیں تو صورتحال سنجیدہ ہے صورتحال گھمدیر ہے کیونکہ پاکستان کے پڑوسی ملک ہے ایران اور اگر یہ پشید بھی بڑھتی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان تو اس میں باقی ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے چائنہ بھی اس میں آئے گا اسرائیل بھی آئے گا اس میں رشیہ بھی آئے گا کیونکہ آلڈی رشیہ کہہ چکا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کا دفاع کیا جائے گا چائنہ اور رشیہ یمن کوریا ایران سب مل کر یہ کام کریں گے تو بہرحال پاکستان اس سے محفوظ نہیں رہ سکے گا اور اس سے جان چڑھا نہیں سکے گا اگر یہ حرکت ہوتی ہے مستقبل میں تو بہرحال یہ دونوں واقعات جو ہیں واپس میں انٹرلنک ہیں اور پاکستان کی سیکورٹی کی معاملات تھوڑے سے سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں اب آتے ہیں پاکستان کی طرف آتے ہیں جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کافی معاملات اچھے نہیں ہیں بلکل بھی اچھے نہیں ہیں اور دوسری جانب اسرائیل کے معاملے میں غزہ کے معاملے میں اکواند غزہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس ہوا ہے جی انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں انداد خوراک اور عدویات جانے نہیں دے رہا روس نے یہ تجویز دی ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے قطر نے مذاکرات کی ناقامی کی وجہ فریقین کے سیاسی مفادات کو قرار دے دیا ہے اور قطر نے کہا ہے کہ وہ سالسی کا جو اس کا رول ہے اس کے بارے میں ریویو کر رہا ہے کہ اپنا یہ رول تبدیل کر دینا چاہیے اور روس کی فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کی حمایت اور فلسطین کو تسلیم کرنے سے قطع میں امن کی راہ ہموار ہوگی یہ کہہ رہے ہیں روس اور اسرائیل اور چائنہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو رفع پر حملے کا منصوبہ ترک کر دینا چاہیے اقوام متحدہ کی اسلامزی کانسل میں یہ معاملہ پہنچا ہوا ہے اور اسی دوران اسرائیل نے ایران پر حملہ بھی کیا ہے بہرحال آگے بڑھتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں بدستور وہی لڑائی لڑی جا رہی ہے اور امریکہ میں وزیر خزانہ نے ہمارے وزیر خزانہ گئے ہوئے ہیں دانلڈ لو سے ملاقات کی ہے اور دانلڈ لو وہی ہیں ریڈیم چینج آپریشن کے مایاناز کردار اور ان سے ملاقاتیں چل رہی ہیں اس کا مطلب بڑا کلیر ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہیں یا ہمارے معاشی مسائل ہیں اس کا جو دروازہ ہے یا اس کا راستہ ہے وہ وزیر خزانہ وزیر خزانہ میں ملاقاتیں کر رہی ہیں اور ملاقاتوں میں پھر ان کی دانلڈ لو سے ملاقات ہوئی ہے دانلڈ لو سے ملاقات کا مطلب ہے کہ یہ جو ریڈیم چینج آپریشن ہے وہ بخیرو خوبی اور بخیری خیرو آفیت سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو دانلڈ لو یقیناً خوش ہو رہا ہوں گے جب وہ وزیر خزانہ اورنگ زیب صاحب سے ملے ہوں گے اور اورنگ زیب صاحب نے بھی بتایا ہوگا کہ جناب آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے اب ذرا ہمیں تھوڑا سا آئی ایم ایف کو پہ کے ہمیں پیسے ویسے بھی دلا دیں کیونکہ ابھی تک جو تین ارب ڈالر منظور ہوا تھا بیل آؤٹ پیکچ اس میں صرف ابھی ایک ارب سکروڈ ڈالر کی آخری قسط اس میں نہیں ملی جبکہ نیا پروگرام بھی ہم نے لینا ہے دوسری جانب جو خوش کے اندر معاملات چل رہے ہیں جنرل آسم انیر صاحب کے لیے ٹف ٹائم چل رہا ہے اور وہ کافی وہاں پہ اکھاٹ پشاڑ کر رہے ہیں اور جو کور کمانڈر دو کور کمانڈر اب تک فارغ ہو چکے ہیں ایک کور کمانڈر لاہور نو مئی کے پسمندر میں ان کو فارغ کیا گیا تھا یا ان سے استفعہ لے لیا گیا تھا یا ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ جناب استفعہ دے دیں اور دوسرے کور کمانڈر منگلہ اور ایمن لیفن جنرل ایمن جو ہیں ان کو فارغ کیا گیا ہے ان سے بھی استفعہ لیا گیا ہے اب ان کی تفصیل آ رہی ہیں تفاصیل اور خاص طور پر انڈیا بہت اس کو ریپورٹ کر رہا ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اور خاص طور پر ملٹری کے اندر چل رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں اب ٹھکی شکریہ نہیں رہتی ہیں ایسی خبریں ہمیں باہر سے مل رہی ہیں تو انڈیا جو ہے وہ انڈیا اخوارات اور انڈیا میڈیا کور کمانڈر منگلہ کو ہٹائے جانے کو وہ جنرل باجوا صاحب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور میں پڑھ رہا تھا انڈیا میڈیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا نے جو اکتوبر دو ہزار بائیس میں بارہ میڈر جنرل کو پرموٹ کیا تھا ان کے بارے میں جو ہے وہ لیفن جنرل ہو گئے تھے اور ان پہ ابھی تک اعتماد نہیں کیا جا رہا اور ان کو جنرل باجوا کی ہی لوگ بھی سمجھا جا رہا ہے اور جنرل باجوا کے ہی وفادہ سمجھا جا رہا ہے تو لہٰذا یہ جو کور کمانڈر منگلہ ہیں انڈیا اخوار نے اس کو بھی اسی کے ساتھ لنک کیا کہ یہ بھی ان بارہ میڈر جنرل میں شامل تھے جو جنرل باجوا نے اپنے آخری دنوں میں اکتوبر دو ہزار بائیس میں جن کو پرموٹ کیا ان میں لیفن جنرل کور کمانڈر ایمن بلال بھی شامل تھے لہٰذا اس کو اس طریقے سے اس تناظر میں انڈیا جو ہے وہ ریپورٹ کر رہا ہے جو جنرل